براہ راست آپ کو لیے چلیں گے وزیر اطلاع شبلی فراس اس وقت نیوز کانفرنس کر اور اس میں جو اداروں کی شفافیت اداروں کا مستحقم ہونا وہ ایک بہت بڑا ایک ٹاسک بھی تھا اور اس میں ظاہر ہے کہ بڑی ہمیں اپوزیشن بھی ملتی رہی بڑے اس میں روڑے بھی اٹکائے جاتے رہے تو ادارے تو بہت ہیں تو کہیں سے تو شروع کرنا ہے اور پیرللی یہ نہیں کہ یہ ایک جس کی ہم آج بات کریں گے یہ صرف ایک ایسا ادارہ ہے ہر لیول پہ چاہے وہ پی آئی اے ہو چاہے وہ اور بھی جتنی بھی انسٹیوشنز ہیں نیپرا ہے پیمرا ہے اور جتنی بھی جو ریگولیٹری آتھارٹیز ہیں یا انسٹیوشنز ہیں ان کو فعال کرنا ہمارے لیے سب سے پہلے ایک ایک ایمپورٹنس رکھتا ہے اہمیت رکھتا ہے اس ملک میں جہاں پہ اور سارے ادارے اہم ہیں ان میں سے ایک ادارہ جو کہ خاصی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے آپ کا اے جی پی آر آپ جانتے ہیں کہ اس ادارے کا تعلق یہ ایک وفا کی ادارہ ہے لیکن یہ ڈسٹک کی حد تک اس کی نمہندگی ہوتی ہے اور اس کی موجودگی یا پریزنس ہوتی ہے جتنی بھی حکومت خرید کرتی ہے پیپرر روز کے تحت اس کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو اے جی پی آر سے ہوتی ہے اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک چیز اگر آپ خود خریدیں تو اس کی قیمت کیا بنے گی اس کی کیا لاغت آئے گی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سرکاری طور پر اس کو پروکیور کرنا چاہیں اس کو خریدنا چاہیں تو اس کا ریٹ کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے اب یہ ریٹ کیوں کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے ایک تو ٹیکس ہو گیا کہ چونکہ جب آپ پرائیویٹ نہیں کرتے ہیں تو اس میں شاید آپ کبھی جی ایس ٹی نہیں دیں گے کبھی آپ باقی جو ٹیکس ہیں وہ نہیں دیں گے لیکن ان ٹیکسوں کو اگر آپ شامل بھی کر لیں تو اس کے باوجود اس سے کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے چیزوں کی قیمت اب آپ دیکھ لیں کہ اگر وفاقی حکومت ایک خرب روپے کی جو کہ ہمارے فگرز بتاتے ہیں ایک خرب روپے کی خریداری کرتی ہے تو اس میں جو آپ کو ہمارے ساتھی احمد حراج تفصیل بتائیں گے کہ ایک خرب کی خریداری پہ ہمارے اندازے کے مطابق تقریباً ڈیٹھ سو سے پہنے دو سو عرب روپے زیادہ لیے جاتے ہیں اس میں اگر آپ صوبائی خریداری بھی شامل کر لیں اس میں بھی وہ خریداریاں نہیں ہیں جو کہ سوئی ناؤدرن، سوئی گیس، پی آئی اے، ریل ویج اور جتنے ادارے بھی کرتے ہیں اس میں شامل نہیں ہیں اور اگر صوبائی خریداری کو بھی لے لیں چونکہ ان کا تقریباً اٹھاون فیصد ان کا ریسورسز ہوتے ہیں تو اگر ان کا بھی ایک خرب آپ روپے لگا لیں تو یہ تقریباً تین سو سے ساڑھے تین سو عرب روپے پاکستان کے عوام یہ زیادہ دیتے ہیں یہ ان کی یعبوں میں سے جاتا ہے اگر ہم پچھلے دس سال کا لے لیں تو تقریباً چار چار ساڑھے تین سے چار خرب روپے زیادہ خرچ ہوئے جو اس چیز کی قیمت تھی سب ٹیکسز سب کچھ ڈالتے ہوئے تو اب چار خرب روپے اگر پچھلے دس سالوں میں یہ زیادہ خرچ ہوئے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پھر کرزے جو ہم لیتے ہیں یہ جو عوام پہ ٹیکسز لگتے ہیں یہ بنیادی طور پہ اس وہ اس کی جو بنیاد ہے اس کی جو جڑ ہے وہ یہی ہے کہ جو کرپشن ہے وہ اس کو اس میں شامل کر دی گیا اور پچھلی حکومتوں نے کیوں اس پہ توجہ نہیں دی بکوز وہ اس کا ایک حصہ تھے وہ جب آپ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے کہ آپ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں آپ مختلف کانٹریکٹس مختلف طریقوں سے پیسے بنا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کا تو دھیان اس طرف نہیں جائے گا بکوز آپ تو اس کا حصہ ہیں آپ تو چاہیں گے کہ یہ سسٹم اسی طرح سے چلے کہ سو روپے کی چیز اگر ایک ڈیٹھ سو روپے یا پونے دو سو روپے میں خریدی جائے تو ظاہر ہے آپ تو اس کے آپ تو اس کو پروٹیک کریں گے یہ کرتی رہی ہیں ماضی کی حکومتیں جبکہ عمران خان نہ تو اس کا کوئی کاروبار ہے نہ اس کی کوئی فیملی سیاست میں ہے تو وہی ایک شخص ہے جو کہ کولیفائیڈ ہے جس کے پاس یہ اخلاقی جررت ہے جس کے پاس یہ ایک اخلاقی منڈیٹ ہے کہ وہ ان چیزوں کو درست کرے جس سے کہ اس ملک کے عوام کو فائدہ ہو ملک کے کرزوں میں کم ہی آئے عوام پہ کم سے کم ٹیکس لگائے جائیں یہ اس کی بنیادی سپیرٹ ہے تو میں چاہوں گا کہ احمد حراج صاحب اس پہ آپ کو جو بھی اس کے فیکس فگرز ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں کہ یہ چیزیں آئندہ نہ ہوں کم از کم آنے والے سالوں میں نہ ہوں اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جو پوزیشن والے جو کہ کٹھے ہو جاتے ہیں بیس مہینے میں آپ اس ملک کے میں وہ والی اسلحات مکمل طور پر نہیں کر سکتے جو کہ پچھلے چالیس سال یا بہتر سال سے اپنی جڑے پکڑ چکے ہیں جو ہماری بیس مہینے کی جو پروگرس ہے وہ آپ کو یہ دیں گے کہ اس چیز کو اڈریس کرنے کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور اسی طرح آپ باقی اداروں میں بھی دیکھیں گے کہ جو چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مہینے دو مہینے تین مہینے میں یہ ساری سامنے آتے جائیں گی اور اسی طرح سے ہم اس ملک کو ٹھیک کریں گے تو جو اپوڈیشن والے اکٹھے ہوئے ہیں ان کی بنیادی مقصد یہی ہے کہ عمران خان کی ذات کو نشانہ بنانا اس پہ وہ پریشر ڈالنا جو کہ وہ کبھی قبول ہی نہیں کرتا جس کی وجہ سے یہ جو سسٹم انہوں نے بنایا ہوئے جس کے کہ یہ ڈائریکٹ بینیفیشری تھے اس کو پائے تکمیل تک نہ پہنچتے دینا ان کی سب سے بڑی ترجیح ہے کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو یہ سارے جیلوں میں بھی ہوں گے اور نہ پھر جب ان کی پہلی تو بات ہی ہے کہ یہ اس حد تک ہو گئے ہیں کہ ان کا دوبارہ آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے یہ تو یہ لکھ لیں یہ اپنا وقت ضائع نہ کریں یہ دو دو تین تین جو آپس میں ملتے ہیں یہ اس کو عوام کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ پاکستان جو ہے تو ایک ایسے اس میں ایسی حکومت آئی ہے جو کہ ان کو چھوڑے گی نہیں ایک ایسی حکومت جو کہ حساب لے گی تو میں اب ریکویسٹ کرتا ہوں احمد حراج صاحب سے کہ وہ اس کا تفصیلی جو اے جی پی آر کے کانٹیکس میں اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا جو فیکس ان فگرز ہیں اس کے بارے میں اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جی حراج صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم کی ہدایت پر پرائم نیسٹر انسپیکشن کمیشن نے سرکاری خریداری کے معاملات پر ایک انسپیکشن کی جس کو چند ماہ سے کنڈکٹ کیا گیا خیال یہ تھا کہ اس میں بہت بہت دنوانیاں ہیں اور اس میں سسٹم میں بہت خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اور یہ جو بگاڑ ہے یہ حکومتی اخراجات میں اضافے کا سبب بان رہے ہیں جیسا کہ پہلے ذکر کیا ہے شبلی صاحب نے کہ یہ جو عوام کا پیسہ ہے یہ ذر حقیقت حکومت کے استعمال میں یہی پیسہ ہوتا ہے اور جب حکومتی اخراجات بڑھتے ہیں تو لا محالہ اس کا بوج عوام پر ہی بڑھتا ہے اب پرائم نیسٹر انسپیکشن کمیشن اپنے اس ساری انکوائری کے نتیجے میں اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ نیجی شعبے کے نسبت حکومتی خریداری بہت زیادہ مہنگی اور اس کی وجوات میں ایک تو ٹیکسز ہیں اس کے علاوہ ایک نظام یہاں رہ جو چکا ہے جس کو سپیڈ منی کہتے ہیں اس کے کئی طرح کے نام ہیں عرف عام میں ہم اس کو کرپشن بھی کہہ سکتے ہیں اب کوئی بل بھی ایسا نہیں ہے جو اکاؤنٹ آفیسز میں آسانی کے ساتھ اس کی پیمٹ حاصل کی جا سکتے اس میں ایک تو پری آڈٹ ہے جو قانونن اکاؤنٹ آفیسز کو کرنا پڑتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بعض وقت خام خا کے طرح ذات لگا دیا جاتے ہیں معاملے کو اجاہ دیا جاتا ہے اور جو وینڈرز ہیں جو سپلائرز ہیں ان کی پیمنٹ میں اتنی تاخیر کر دی جاتی ہے کہ ان کو اگر بینکوں سے انہوں نے فنانسنگ لے رکھی ہے یا اور کوسٹ کی وجہ سے ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور وہ یہ بوجھ آئندہ اپنے بلوں میں شامل کر کے حکومتی خریداری میں قیمتیں بڑھا کر وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ خام خا کا بوجھ ہے جو کہ ہمارے سسٹم کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس بگاڑ کو بڑھنے دیا گیا ہے سلجانے کی کوئی کوشش ماضی کی کسی حکومت میں نہیں کی در حقیقت سرکاری ادارے خریداری کی مد میں ملوث اپنے ہی ملازمین کی کرپشن کی اضافی رقم ادا کر رہے ہیں اب دیکھیں یہ کتنی ایک عجیب بات ہے کہ حکومت اپنے ہی امپلائیز کی کرپشن کے پیسے ادا کر رہی ہے اس کو بہتر کرنا اس کو درست کرنا پرائم نیسٹر کے ویژن کے مطابق جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سسٹمیٹک ری فارمز لے کے آئیں گے ہم سسٹم کو بہتر کریں گے اور یہ حقیقت ہے کہ سارا سسٹم ہی ٹھیک ہونے والا ہے پرائم نیسٹر انسپیکشن کمیشن میں مجھے اب تقریباً ڈیڑھ سال ہو چکا ہے اور میں نے مختلف محکموں کے جو معاملات دیکھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی محکمہ بھی ایسا نہیں جس کے اوپر تسلیف اکش قسم کی کوئی ان کو کوئی ہم گریڈنگ دے سکیں کہ یہ محکمہ بہت اچھا کام کر رہا ہے ہر محکمے میں بہتری کی جائش موجود ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہتری جو بتدریج ہونی چاہیے تھی کافی عرصے سے وہ ہوئی ہی نہیں اس کو التوا میں ڈال دیا گیا خیر ایجی پی آر حکومت کا ایک ایسا آفس ہے جو حکومت کی تمام خریداری فیڈل گورنمنٹ کی تمام خریداری کو دیکھتا ہے اور تمام پیمنٹس کو دیکھتا ہے اکاؤنٹنٹ جنرل اف پاکستانی ریونیوز یہ اس کا مکمل نام ہے اسی طرح صوبوں میں اکاؤنٹنٹ جنرل صوبائی ہیں وہ وہ وہاں موجود ہوتے ہیں اور ان کے زیلی دفاتر ڈسٹرکس میں موجود ہوتے ہیں تو یہ سارا سسٹم جو اکاؤنٹس کا ہے حکومتی آخراجات کی پیمنٹس کا ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پہ ایک مربوط نظام بن چکا ہے جو کہ ایک اپنے ہی بنائے ہوئے ایک معاملے کے تحت اس بگاڑ کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور بعض اوقات ہوتی ہے جس طرح انسان کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی لمبی بیماری لگ جائے تو وہ اس کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو درست ہونی نہیں میں ہی اپنا اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈال لو تو ہمارے گیومنٹ میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایجی پی آر کا سسٹم ہے باقی میک میں بھی اس کے ساتھ ڈلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سپلائرز بھی اسی کے ساتھ ڈلنے کی کوشش کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کے معاملے کو درست کریں کہ وہ کچھ جو نہیں ہونا چاہیے وہ کیوں ہونے دیا جا رہا ہے تو الحمدللہ میں وسوق کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ پہلی منتق بھکومت ہے جس نے اس معاملے میں ہار ڈالا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آنے والے مہینوں میں ایک بہترین نظام بنا کر دکھائیں گے جو اس سارے بگاڑ کو دور کرنے میں مدد دے گا اور یہ معاملہ انتہائی ٹرانسپیرن طریقے سے آگے چلے گا اب یہ اس میں ہم نے وزیراعظم کو جو ہم سفارشات دے رہے ہیں اس معاملے میں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ایک ایسے پی سسٹم ایک اکاؤنٹنگ کا الیکٹرونک سسٹم ہے جو کہ وزیراعظم کی ڈیجٹل پاکستان کے ویجن کے این مطابق ہے ہم یہ وزیراعظم کو ریکمینڈیشن بھیج رہے ہیں پرائیم میسٹر انسپیکشن کمیشن کی طرف سے کہ ایسے پی سسٹم جس کو اکاؤنٹس آفیس نے آج سے سولہ سال پہلے خرید کیا تھا حاصل کیا تھا اپنے پاس منوایا تھا لیکن سولہ سال سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے تو وہ سسٹم اس میں جو بھی اپگریڈیشن کی ضرورت ہے اس اپگریڈیشن کو حاصل کیا جائے اس سسٹم کو آن لائن پرچیزز کے سسٹم کو یہاں پہ لگایا جائے اور یہ سسٹم اسی طرح ہے جس طرح سے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ملتی ہیں کہ آٹومیٹیکلی ان کے بینک اکاؤنٹس میں وہ ہر مہینے ٹرانسفر ہو جاتی ہیں اور ان کو کہیں آگے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا اسی طریقے سے وینڈر ریجسٹریشن کر کے تو بلز کو محکمانہ طور پر کلیر کر کے ای جی پی آر آفیس ان کی آن لائن پیمنٹس کرے ایک ایک چیک لسٹ جو ہے ای جی پی آر آفیس اس کو شائع کرے اس کو عوام کے سامنے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے یا اپنے آفیسز کے ذریعے عوام تک پہنچائے کہ جو کوئی بل کی پیمنٹ لینے کے لیے آئے گا اس کو یہ یہ اس چیک لسٹ کے مطابق اپنے لوازمات پورے کرنا پڑیں گے اور ایک دفعہ لوازمات پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اسی طرح ٹائم لائنز کریئٹ ہونی چاہیے کہ ایک بل جب وصول ہو گیا ہے آفیس میں تو اس کو ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی پیمنٹ ہونی چاہیے اور اس معاملے میں ملوث لوگوں میں جو خامخواہ تاخیر کا باعث بنتے ہیں یا مختلف قسم کے حربیں اختیار کر کے بلز لے آنے والے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں تاکہ وہ اسی قسم کی کرپٹ ٹریکٹسز کا حصہ بان جائیں ان کے خلاف محکمانہ ایڈنسٹریٹر کاروائی فولی طور پر عمل میں لائی جانی چاہیے اب یہاں پہ یہ بھی میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ صرف بلز کی پیمنٹ تک ہی یہ بگاڑ موجود نہیں ہے بلکہ اس میں دیگر محکموں کے سرکاری ملازمین کی بھی بخشش نہیں کی جاتی ہے یعنی جو لوگ اپنی لیو انکیشمنٹ یا ٹی ای ڈی اے بلز یا میڈیکل بلز لینے کے لیے کبھی اے جی پی آر کے ساتھ آفیس کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ پڑتا ہے تو ان کو بھی یہ ساری سہولت کاری کا حصہ بننا پڑتا ہے اور اس سے یہ بگاڑ دوسرے محکموں میں بھی منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے اور محکموں میں یہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے بوکس بل ڈالنے کا کلچر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ بوکس بل کے ذریعے اپنے اخراجات کو بڑھا دیتے ہیں کہ ہم یہ پیسہ حاصل کر کے دوسرے بلوں کی کلیریفیکیشن کرانے کے لیے دوسرے بلوں کو پے کروانے کے لیے ہم یہ پیسہ استعمال کریں تو یہ ایک جس طرح ایک ایک برائی پیدا ہوتی ہے معاشرے میں اور اس کو نہ روکا جائے تو وہ اور کئی برائیوں کو جنم دیتی ہے اسی طرح یہ جو اکاؤنٹس آفیسز کا یہ جو میل پریکٹسز ہیں یہ دوسرے محکموں میں بھی سرائیت کر چکی ہیں اور یہ ایک مربوط نظام بن چکا ہے جس کو ہم درست کرنے کے لیے اپنی ریکومنٹیشنز ہم نے تیار کی ہیں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اچھا اس میں ایک اور جو خصوصی بات ہے وہ یہ ہے کہ گریڈ اکیس اور بائیس کی جو پوسٹنگز ہیں آفیسرز کی وہ ہمیشہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد عمل میں لائی جاتی ہیں لیکن یہ جو اکاؤنٹس آفیسز ہیں ہمارے ان میں وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر ہی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوتی ہیں تو ہم یہ بھی ریکومنٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ سے نظام میں یہ تبدیلی لائی جائے کہ پرائیم منسٹر کی انپٹ کے ساتھ ان کی اجازت کے ساتھ ان کی منظوری کے بعد یہ پوسٹنگز کی جائیں تاکہ بہتر اور شفاف قسم کی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوں اس میں ایک شفافیت بھی آئے اور بہتر روح بھی آگیا سکے اس کے بعد ایف آئیے کو بھی ہم نے کہہ دیا ہے کہ جو اس سارے نظام میں نون لوگ ملوث ہیں جن کے بارے میں عام طور پر یہ معلومات ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ برائی جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے تو ان کے ایسٹس کی تصدیق کے لیے ان کی احساساجات کی ایویلویشن کے لیے ایف آئیے سے بھی ہم نے رابطہ کیا ہے ان کو بھین والک کیا ہے اور ان کا ایک آفیسر ہماری ساری کاوش میں ہماری پرائیم میسٹر انسپیکشن ٹیم میں ان کا ایک آفیسر شروع سے ہم نے شامل کیا ہوا تھا جس نے سارے معاملے میں ہماری مدد بھی کی تو یہ ایجی پی آر کے آفیس کے بارے میں آج آپ کو جو شیئر کر رہے ہیں یہ معاملہ اور اس میں جو اگر دس سال کی فگر شبلی صاحب نے پہلے شیئر کیے اس کے اوپر اگر ہم غور کریں کہ کتنے کھرب روپے کی بچت حکومت پاکستان کی ہو سکتی تھی دس سالوں میں اور اس سے ہم اپنے ہمیں کرزے نہ لینے پڑتے ہمیں اور کئی چیزوں میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ حکومت کا سارا معاملہ اگر اخراجات کی طرف ہم دیکھیں اور اس کے اس کے بعد پیدا کردہ بگاڑ کی طرف دیکھیں تو یہ حکومتی معاملات کی ایک ایک جو ذرہ ہے یا ایک ایک جو روپےہ ہے اس کو جب ہم کٹھا کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ عربوں خربوں میں پہنچ جاتا ہے اب وقت آگیا ہے کہ ہم نیا پاکستان کا ہمارا جو نعرہ ہے اس کو ہم عملی جامع پہنائیں اور انشاءاللہ تعالی ایک 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 قلیدی کردار ہے تمام کاروائی میں انہی کی فگرز ہیں جو ہمارے بجٹ کا جسا بنتی ہیں انہی کی ذریعے ساری فنانچل منجمنٹ ہوتی ہے اور یہ ایک ایسا قلیدی کردار ہے اس محکمہ کا کہ یہیں سے سارے معاملات کو بہتر کرنے میں بہت بڑی مدد مل سکتی سیدیشی بری صاحب سر دو زمانے تو جو آپ نے بیتر بتایا شبی صاحب نے ایک سال تو بڑا معمولی پرسنٹ ہے جو بتا رہے ہیں نہیں نہیں پندرہ سولہ پرسنٹ سولہ پرسنٹ بنتا ہے ایک خرب لے ہم پندرہ پرسنٹ کے قریب ڈیٹھ سو رب کہہ رہے ہیں ڈیٹھ پرسنٹ بنتا ہے نہیں نہیں کس کا جی ڈیٹھ سو پچاس رب ڈیٹھ سو پچاس رب سے تو زیادہ ہوتا ہے ڈیٹھ سو پچاس رب کی دوسرا سوال سر رائش صاحب آپ کی ہے یہ تو ایک سرکاری ہو گیا لیکن جو پبلک سیکٹر کی ہوتیوں کیا طرح کمپنی آتی ہے ان سے ڈیویاں گیاں لیوں ہوئے ان لوگوٹڈ فیول لیوں ہوئے یہ اس سے بھی بڑی لقم ہے تمام سیکٹریز اڈیشنل سیکٹریز ہیں آپ یہ چیک کر آسکتے ہیں اور میں چلنج کر ہوں کیا اس سیکٹریز کو میں خود جانتا ہوں جنہوں نے اپنی کمپنیوں سے اور ان کمپنیز کے تھو جو ہریداری اور پیمٹس ہوتی ہے وہ ان اکاونٹس کی نسبت اس سے بہت زیادہ کپنی ہیں کیونکہ آڈرڈ انہوں نے اپنی مرزی کی کمپنیوں سے پرائیوٹ کمپنیوں سے کراتے ہیں اور ان کی پیمٹس جس میں این ایچ ای بھی ہے باقی کمپنیوں بھی ہیں ٹیلگام کی کمپنیوں ہیں باقی کمپنیوں ہیں جو آپ کی ملسٹری ایڈیسٹریٹو کنٹرول کرتی ہے انفارمیشن کرتی ہے پتہ انفارمیشن میں بھی اسی طرح ہوگا کہیں پبلک سیکٹر میں ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے علاوہ بھی کئی اور معاملات ہیں بات یہ ہے کہ اے جی پی آر آفیس کے ذریعے پرائیوٹ کمپنیوں کو بھی پیمنٹس ہوتی ہیں جو دوائیاں خرید ہوتی ہیں پرائیوٹ کمپنیاں سپلائے کر رہی ہیں یہ ساری خریداری تو پرائیوٹ کمپنیوں سے ہی ہر مست ہو اسلامباد میں وزر اطلاع سینیٹر شبلی فراز اور وزیراعظم معاینہ کمیشن کے چیئرمن احمد یار حراج اس وقت مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں